کسان بھائیو اندرہ گاندی نہر کی ریلائننگ کا تین سال سے کارے لگتر چل رہا ہے اور وین کے دوارہ جو رین لیا گیا تھا اس کا حساب کتاب لینے کے لیے کتنا کام ہوا ہے کتنا کام بکایا ہے کہاں کہاں بکایا ہے آگے کیا پلان ہے ان تمام باتوں پر اندرہ گاندی نہر کے بارے میں بیٹھک دلی کے اندر ہوئی ہے چیف انجنئر ہنمانگڑ کے دوارہ پیچھے کا لیکھا جوکھا پیش کیا گیا ہے اور جان کر دی ہے کہ ریلائننگ کا کارے کتنا پورن ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ تین ہزار دو سو ایک ان میں کروڑ رپے وزٹ سوی کرت دو ہزار اٹھارہ میں ہوا تھا اور انیس سو اکسٹھ میں اندرہ گاندی نہر کے اندر پانی شوڑنا شروع کیا تھا شتی گرست ہوئی پھر پانی کی کمی ہوئی پھر کسانوں نے مانگ کی کہ آخر کار پورا پانی کم میڑے پھر بھی سی بیچ اس کا تل خراب ہونے کے کارن پھر سیم کی سمسیہ سے ہنمانگڑ جلا جوج رہا ہے ابھی بھی سیم یہاں سے کتم حالانکہ نہیں ہوئی ہے اور لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ اندرہ گاندی نہر کے شتی گرست ہونے کے بعد آس پاس کے ایریوں کو سیم نے اپنے آگوش میں لے لیا جس سے فصلی ہونا بند ہو گیا بیس بیس سال سے لوگوں کی فصلیں ابھی بھی اندرہ گاندی نہر کے نجدیک جو ایریہ پڑتا ہے وہاں پر نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد پھر سرکاریں جاگی اور پھر لون ڈیا گیا تین ہزار دو سو کارنوے کروڑ کا لون ڈیا تین سال میں ریلائنگ کا کارہ حالانکہ پورا ہونا تھا لیکن کنی کارنوانچ یہ پورا تو نہیں ہوا ہے تین سال لگاتار بندی لی جاری ہے ستر دن کی بندی لے کر کام شروع کیا جاتا ہے پنجاب سرکار کے دوبارہ دلمل نتی کے کارن کام کیا جارہا ہے اس ریلائنگ میں دیر جرور ہوئی ہے راستان کے اندر لگ بگ جو کام ہونا تھا وہ ہے ایک سو نیاسی کلومیٹر کلومیٹر تک ریلائنگ ہو چکی ہے اور پھر چوتھی بار اس سال پھر بندی لی جائے گی کتنے دن کی بندی لی جاتی ہے یہ تو آگے وقت بتائے گا لیکن پھر کام پورا کارنے کا جو کام ہے وہ ہے کیا جائے گا وہیں دوسری اور آپ کو بتا دیں کہ اندرہ گاندی نہر کی وطرکتیں ہیں جو 2498 کلومیٹر لمبی ہے ان کی ریلائنگ کا کارے بھی آگے پر ساوید کیا ہوا ہے پہلے پورا کام اندرہ گاندی نہر کا ہو جائے اس کے بعد پھر اس کا کام بھی شروع کیا جائے گا اور آپ کو ٹارگٹ بتا دیں کہ جو کارے دیش جاری کیے ہوئے ہیں اس کے انصار دو ہزار پچیس تک پورا کام کیا جانا ہے ریلائنگ کا کام ہو چاہے ہم جو اس کی وطرکتیں ہیں ان کا ریلائنگ کا کام ہو اس کو جو ہے پورا کیا جانا ہے راستان سرکار اپنے سادنوں کے جریعے ان کام کو پورا کروانے کا پریاس کر رہی پنجاب سرکار کے دوارہ حالانکہ اس میں کام دلائی سے کیا جا رہا ہے پورا نہیں کیا جا رہا ہے اور ٹالنٹول کی استیتی رہتی ہے کندر سرکار پنجاب سرکار اور راستان سرکار تینوں کو مل کر باتچیت کے جریعے اس کا حل نکال نہ ہوگا کسانوں کو پانی پورا ملے اسی لیے جا کوائد کے اندر سرکار کے دوارہ چلائی جا رہی ہے اور نہروں کے اندر کسی پرکار کی قوی نہیں رہے شتیگرست نہیں ہو اور جو سیم کی سمجھ سے ہے اسے دور کیا جائے ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ریلائنگ کا کام شروع کیا گیا تھا دو ہیر اٹھارہ میں یہ بجٹ سبکرت ہوتا ہے بی جے پی سرکار تھی اس وقت اس ٹائم جے بجٹ سبکرت ہوا اور اندرہ گاندی نیہر کا کارہ سنچائی منتری پورا ڈاکٹر رام پرتاب کے جریعے جا کام شروع کیا گیا تھا اور کام ہوا بھی کام ہو بھی رہا ہے اور وہیں دوسری اور گنوطہ کے حساب سے اور اس پہ خرچ کے حساب سے اور کیسا کام ہوا ہے ریلائنگ کیسے کی جاتی ہے تمام باتوں کا جگر دلی کی بیٹک کے اندر چیف انجنئر کے دوارہ جو بینک سے پروجیکٹ کے سمند میں جانکری لینے آئے تھے ان دکاریوں کو بتایا گیا ہے وہیں دوسری اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سمیہ رہتے اس وقت جو کام بھکایا چل رہا ہے اس کو پورا کیا جائے اور جو پائیسہ دیا ہوا ہے اس کو خرچ کرنے کا آگے کیا پلان رہے گا کیسے خرچ ہوگا کتنا کارے ہوگا اور کب تک یہ کارہ پورا کیا جائے گا تمام باتوں پر وہاں پر چرچہ ہو چکی ہے سب سے بڑی پیڑا کسانوں کی ایک ہے کہ پنجاب کے اندر جو رلائنگ کا کام ہونا ہے وہ دیمی گتی سے ہو رہا ہے کہ اندر سرکار اور راستان سرکار دونوں کو مل کر ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سرکار پر دعا بنانا ہوگا تیہ تیتی کے انصار اگر کام پورا کر لے جاتا ہے تو اندراغندی نہر کے اندر جو پورا شیر کے انصار پانی اٹھارہ ہزار سے اوپر ملنا چاہیے اور باندھ کی ستیتی کو دیکھتے ہیں باندھ کے اندر پانی زیادہ آ جاتا ہے تو پھر اٹھارہ ہزار پانی کیسے چھوڑا جائے گا اندراغندی نہر میں یہ سب سے بڑا سوال ہے حالانکہ بہت کام ایسے معاملے آتے ہیں بہت ایسا دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ اس کے اندر اٹھارہ ہزار کی اس وقت پانی کبھی چھوڑا گیا ہو پرانے سمیہ میں چھوڑا گیا ہوگا لیکن اب تو کسان ترس رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اندراغندی نہر کارلینی کا کارے کا پورا ہو کب پورا پانی ملے جے تمام کسانوں کے من کے اندر باپ پیدا ہوتے ہیں ہونے بھی چاہیے کیونکہ جو ہمارا حق ہے جتنا آپ شیر ہمارا ملتا ہے وہے ہمیں ملنا چاہیے واسطہ میں دراتل پار وہے نہیں ملتا ہے چوری کی گھٹنے ہوتی ہیں پانی چوری ہوتا ہے پنجاب کے اندر منوانی اور پھر ناکامی تینوں چارو باتوں کو دیکھتے ہوئے کسانوں کو پہ آگے جاگنے کی آگے آفشکتہ ہے جو بھی ہو عصاب کتاب لکھا جھوکھا سب پیش کر دیا گیا ہے آنے والے وقت کے اندر پھر بندی لے کر جو کام شیش ہے اس کو پورا کرنے کا پریاس سنچائی باغ ہنمان گھڑکا رہے گا تب ہی کسانوں کو اس کا فائدہ پورا مل پائے گا کلمنوج کے لئے گردیب سنگھ سینی کی اے رپورٹ